ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقیناً یہ بہت دکھ کی خبر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دیکھیں کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک فیصلہ آیا تھا بابری مسجد کو لے کر کہ وہ جو زمین تھی اس زمین کو دے دیا گیا مندر کے لئے اور اس سے کافی دور جا کر کے ایک چھوٹا سا پلارٹیا مسجد بنانے کے لئے اس کو لے کر کہ اس وقت کافی تکلیف اور کافی جو پیڑا ہے وہ مسلمانوں کے اندر دیکھی گئی تھی لیکن اس کے باوجود اب ایک اور امید باقی تھی اور وہ امید یہ تھی کہ ٹھیک ہے چلو جگہ تو چلی گئی لیکن جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا ان کو سزا ضرور ملے گی اسی امید میں بہت سارے مسلمانی امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ دن آئے گا اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا ان کو سزا ضرور ملے گی اب اسی جن کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک سے پھر ایک اور خبر آتی ہے کہ جتنے منزم تھے اس میں تقریباً انچاس آدمی تھے جس میں سے اٹھارہ انیس لوگ مر چکے ہیں اور باقی بتیس آدمی ابھی بھی زندہ ہیں جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کرنے کے لئے ان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ تھا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اب اس کے بعد جب خبر آتی ہے تو خبر یہ آتی ہے کہ ان تمام کو باعزت بری کر دیا گیا اس کو لے کر کہ پورے مسلمانوں کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے تمام لوگ بڑی تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے مطلب یہاں پر کوئی انصاف کیوں نہیں ہو رہا جب ان لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا تو ان کو سزا ملنی چاہیے تھے یقین ملنی چاہیے تھے لیکن ان کو سزا نہیں ملی اور کورٹ نے یہ کہہ کر کے بات کو ٹال دیا کہ ایک بہت بڑی بھیڑ آئی تھی اور اس نے آ کر کے ایسا کام کیا اس میں کچھ مخصوص لوگوں کوئی نام نہیں ہے اس میں تمام لوگوں کو باعزت بری کر دیا گیا اب دیکھئے میں آپ کے سامنے پوری حقیق بران کر رہا ہوں اس کو لے کر کے جو بڑی بڑی نیتہ ہیں ان کی پرتکریا آئی ہیں اس میں سر فہر سب سیدھا جس نے کنڈیم کیا ہے وہ ہے اصردین اوویسی میں پوری بات آپ کو بتا دوں دیکھئے ایم ایم پارٹی کے پریسیڈن اور حیدرباد کے سانسد اصردین اویسی کی بابری مسجد معاملے پر تیخی پرتکریا آئی ہے اصردین اویسی نے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے یہ عدالت کا کالدن بتایا ہے اویسی نے کہا کہ کیا مورتی کسی جادو سے آئی کیا مسجد کا تعلق کسی جادو سے کھولا گیا تھا کیا مسجد جادو سے گری تھی اصردین اویسی نے حیدرباد اصردین اویسی نے اپنے پارٹی کے آفیس پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بابری کیس میں کئی باتیں سامنے رکھیں اور سوال بھی اٹھائے بتا دیں اٹھائی سال پرانے بابری مسجد کو گرائے جانے کو لے کر بتیس آروپی بنائے گئے تھے جس میں بی جے پی نیتا لال کرشن اٹواری اور ملی منوہر جوشی امہ بھارتیوں کو ابھی یکت بنایا گیا تھا مطلب یہ مکھے آروپی تھے لخنوں اسٹیت سی بی آئی کے وشیش عدالت کے جج سریندر یادب نے بابری کیس میں فیصل سناتے ہوئے آروپی بنائے گئے سبھی کو باعزت بری کر دیا کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کو آروپی بنایا گیا ہے انہوں نے بابری مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ بھیڑ نے اس مسجد کو گرائیا کورٹ نے کہا کہ آسماجک تتبو نے اس مسجد کو گرائیا جنہیں آروپی بنایا گیا ہے ان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ملا اویسی نے سی بی آئی کورٹ کے فیصلے کو نائنصافی قرار دیا انہوں نے کہا کہ میں بطوری مسلم آج اپمان شرم اور اصحائے محسوس کر رہا ہوں اویسی نے کہا کہ جس پرکار سے انیس سو بیانوے میں جب بابری مسجد شہید ہوئے اس وقت میں نے اصحائے محسوس کیا تھا آج بھی وہی محسوس کر رہا ہوں اویسی نے آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ سے بھی کہہ دیا کہ وہ اس آدیش کو چنو ہوتی دیں اصحائے دن اویسی نے کہا کہ یہ نیائے کا معاملہ ہے اس میں انصاف ملنا چاہیے آج اسی وجہ سے بی جے پی ستہ میں ہیں اویسی نے کہا کہ بی جے پی نیتا لال کرشن اڈوانی نے پورے دیش میں رت یاترہ نکالی اس کے بعد کئی جگہوں پر ہنسہ ہوئی انہوں نے کہا کہ امہ بھارتی نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو بابری مسجد توڑ دو جب بابری مسجد کو توڑا جا رہا تھا تو مٹھائی بانٹی جا رہی تھی اویسی نے کہا کہ وینے کا ٹیار کے گھر میں سازش رچی گئی اس سمیں لال کرشن اڈوانی اور امہ بھارتی اور مرلی منوہر جوشی خوشیاں منا رہے تھے اویسی نے جس ابھیوک نے کورٹ کے باہر یہ سوئی کر کیا کہ انہوں نے بابری مسجد ودونش کیا وہ کورٹ کے اندر آج بری ہو جاتے ہیں تو یہ خبر ایسی ہے جس کو سن کر تمام مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں وہ چاہتے تھے کہ کم سے کم ان لوگوں کو تو سزا ہونے ہی چاہیے کہ جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا لیکن بالآخر جب فیصلہ آیا سارے مسلمان حیران اور پریشان رہے گئے تو لہٰذا یہ خبر بڑی ہی دکھ والی اور بہت درد والی ہے بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک وطالہ تمام مسلمانوں کو صبر کی توفیق اتفرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ